اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اس وقت حالات پاکستان میں بے انتہا بگڑتے جا رہے ہیں کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کشیدگی جو بڑھ رہی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور جو بھی ان کو سپورٹ کرنے والے وہ ہیں کیونکہ حکومت کی اس وقت جو کوشش ہے وہ یہی ہے اور جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کئی جگہوں سے اور کئی مختلف سورسس سے وہ یہی ہے کہ ہر صورت کے اندر عمران خان کو انہوں نے کورنر کرنا ہے میری یہ سمجھ سے ایک بات بالکل باہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ کہ ملک انتہائی معاشی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اور انتہائی سیلابی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمارا اس وقت حال جو ہے بہت زیادہ خراب ہے اور ہم ایسی صورت کے اندر تو ہماری جو ترجیحات ہے وہ یہ ہونی چاہیتی کہ جتنی جل سے جل ہم سیلاب زدگان کی بحالی کر سکیں اور ان کے معاملات کو دروس کر سکیں ان کی جو بھی جمع پونجی جو برباد ہوئی ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ پیسے کھٹے کر کے ان کو ریلیو دے سکیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہو رہا اور جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر حکومت کی جو پہلی ترجیحات ہے وہ نہ سیلاب ہے نہ سیلاب زدگان کی مدد ہے نہ غربت کی دوری ہے اور نہ ہی کوئی معیشیت کو جو پرابلم ہے جو فقر اور فاقہ لوگوں میں بڑھ رہا ہے وہ نہیں ہے حکومت کی اس وقت پہلی ترجیح جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہو گئی ہے کہ عمران خان کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے کل میں نے اپنے وی لاغ میں بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے عمران خان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کی اس دن مخالفت کی تھی کیونکہ ان کے تائیں ان کو نظر آ گیا تھا کہ لوگ وہاں پہ زیادہ جمع ہو گئے تھے اور کچھ ان کے معاملات بھی تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان سے کوئی بیک دور کے اندر بات چیت کر کے آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب تو جوڑ توڑ کے ماہر ہے نا تو ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ کچھ جوڑ توڑ کر کے کچھ معاملات کو درست کر کے کیونکہ ان کو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ جیت نہیں سکیں گے ابھی یہ ساری جماعتوں کو نظر آ رہا ہے تو جیسا کہ وہ نوابزادہ نصراللہ صاحب کسی زمانے میں جوڑ توڑ کرتے تھے لوگوں کو بٹھا لیا کرتے تھے تو کچھ اس قسم کی ان کی کوششیں تھیں یہ مجھے بڑے قریبی ذرائع نے ان کے بتا ہے لیکن بعد میں جن لوگوں کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کے ذریعے پتا لگا کہ عمران خان کہیں بھی اور کسی بھی طور پر کسی سے کسی بھی لالچ یا کسی بھی بچاؤ کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لہٰذا جب ان کو وہاں سے بھی جسے کہتے ہیں کہ ہری جنڈی دکھائی گئی تو آج ان نے واضح طور پر کہہ دیا آپ نے سنا بھی ان کا ایک بڑا بیان آیا اور بڑا سخت بیان ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اختیار کی نشے کے اندر پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اور اس کو گرفتار کرنا پڑے گا پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا مطلب جو ان کے دل میں تھا وہ انہ نے کہا پلس مائنس کچھ ایسا سٹیٹمنٹ تھا کیونکہ میں نورملی ان کے بیانات سنتا نہیں ہوئی تھا پس میں نے ایک جلک سنجھے پر ہٹا دیا کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ ان کو جو ان کے مذاکراتکار ہیں انہوں نے منع کر دیا اور ان کو ویسے بھی وہاں سے جواب مل چکا تھا اور وہ کریں گے بھی نہیں عمران خان ویسے بھی تو لہٰذا یہ صورتحال کے اندر جو ہے یہ تمام صورتحال جو ہے جو میں نے آپ کو بتائی اور کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ میں انتہائی کشیدگی کی طرف انتہائی کشیدگی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور جو میرے پاس اب اطلاعات ہے وہ یہ ہیں کہ عمران خان نے بھی مجبور ہو کر اب مقابلے کا فیصلہ کر لیا ہے کل آپ کو پتا ہوگا کہ کل یہ معاملات تہہ ہوئے تھے کہ شام کو کل رات کو بھی کچھ میٹنگز ہوئی تھی کہ کس طریقے سے اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کس طریقے سے اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا ہوگا اور کس طریقے سے معاملات کو درست کیا جائے لیکن لگتا مجھے یہ ہے جو ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ لگتا یہ ہے کہ حکومت کی ساری جتنے بھی پلاننگ ہے وہ ابھی تک ناکام ہو رہی ہے اور تمام اس تمام صورتحال کے باوجود کہ حکومت کے پاس سارے طاقت کے ادارے طاقت کے تمام سرچشمہ جو ہے حکومت کے پاس ہے لیکن ابھی تک حکومت جو ہے عمران خان پر براہ راست ہارڈ ڈالنے کے لیے گھبرا رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی وہ تو ہے نہیں کرپشن ثابت نہیں ہو سکی اب صرف یہ ہے کہ ان کے پر وہ دہشتگردی کا مقدمہ انہوں نے بنایا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب یہ دہشتگردی کا مقدمہ بنا تو ظاہر سی باتیں اس پہ آواز اٹھائی گئی ساری دنیا سے اور آپ کے علم میں آ بھی چکا ہوگا دنیا کی سارے پریس نے اس کو ہائی ریٹ کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ کل بھی ہمیں نے کہا تھا میں نے بھی آج کل بھی مجھ سے کچھ پریس کے لوگوں نے بات کی آج بھی پریس میں کی آپ نے دیکھا ہوگا میرے اخبارات کے اندر ارکات چینل نے بھی ریلیس کیا ہے میرے سٹیٹمنٹ جس میں میں نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے مقدمات کو بنانا یا دہشتگردی کی دفعات کو سیاسی سطح پر استعمال کرنا یہ غلط ہے دنیا میں کہیں اس کو نہیں اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے ایک تو ویسے ہی پاکستان کی عزت انہوں نے بے توقیری کر دی اور اوپر سے اس قسم کی حرکتیں کر کے یہ لوگوں اور پاکستان کو لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں تو آج آپ نے دیکھا ساری دنیا کے پریس کے اندر یہ ہو رہا اور کہیں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا لیکن ہمارے حکمران جو ہیں ان کو بالکل بھی اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے نتیجہ کیا ہوا جیسے میں نے کہا کہ پھر عمران خان نے بھی مجبوراں کیونکہ قوم کا دباؤ ہے عوام کی سوچ ہے عوام ڈٹی ہوئی ہے اور ڈٹے رہنا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ جو اب ٹائم ہے نا یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر اس وقت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر بیٹ گئے اگر وہ حوصلہ ہار گئے یا قوم نے اگر ان کا ساتھ چھوڑا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جب تک پتہ نہیں کتنی صدیان شاید گزر جائیں پاکستان کبھی بھی غلامی کے چنگل سے نہیں نکل سکے کیونکہ اس مرتبہ قوم پوری تیار کیونکہ پھر قوم مایوس ہو جائے گی اور قوم اگر خدا خاصہ مایوس ہو جائے تو وہ سب سے بڑی تباہی ہوتی ہے تو ابھی تک قوم مایوس نہیں ہے تو لہٰذا اس تمام صورتیں حل کندر عمران خان نے بھی میں نے آپ سے بتایا کہ انہوں نے بھی آستینیں چڑھا لی ہیں اور وہ بھی تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں لیکن دوسری جانب سے جو ہے بے انتہاس زیادتی ہو رہی ہے مقدمات میں مقدمات بند رہے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچھ ہوئے لیکن آج صبح سے اگر دیکھا جائے تو آج بھی صبح سے جیسے کہتے ہیں کہ مقدمات کی بھرمار ہے سترہ یا اٹھارہ مقدمات جو ہے ان پر قائم کر دیئے گئے ہیں کچھ دہشتگردی کے تو کل قائم کر دیئے تھے اور وہ توہین عدالت کا بھی ہو چکا ہے مقدمہ ان کے اوپر اچھا مجھے حیرت کی بات یہ ہو رہی ہے کہ حمزہ شہباز کی اگر آپ تقریر سنیں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے جو پچھلے ابھی حالیہ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں حمزہ شہباز نے کیا کہا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ تلال چودری نے کیا کہا تھا نیحال حاشمی نے کیا کہا تھا ابھی حال میں رانہ سنالوہ نے کیا کہا تھا کہ ہم ان عدلیہ کا گھراؤ کریں گے اور خاص طور پر حمزہ شہباز نے تو کہا تھا کہ ہم تینوں کو دیکھ لیں ان ججوں کو تو وہ اس وقت معاف کی جگہ سب سے زیادہ ظلم کی بات ہے جس کو میں نے بھی پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے ٹوٹر پہ بھی کہا ہے ایک جگہ اور بھی کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اے آر وائی کو انہوں نے بند کیا ہے ٹوٹل صرف ایک سیاسی انتقام کی وجہ سے عمران کی حمایت کی وجہ سے ایک بڑا چینل انہوں نے بند کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً ایک ہفتے مسلسل ایک ہفتے سے مسلسل بار بار جو ہے عدلیہ کے آرڈر آ رہے ہیں اور آج صبح بھی بڑا شور مچا ہوا تھا کہ جناب ہائی کوٹ نے بڑا واضح آرڈر نکال دیا ہے کہ پیمرا یہ کر دیا اور یہ کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ تو کسی نے علل اعلان جو ہے عدلیہ کی توہین کی جاری ہے عدلیہ کے آرڈرز کی توہین کی جاری ہے عدلیہ کے نوٹسز کو پروا کوئی نہیں کر رہا اٹھا کر پھیک دیا ہے پیمرا والوں نے اگر ہوتا ہے اتنی پاور ہوتی تو پیمرا والے جاتے ہیں جا کر بتاتے کہ جناب یہ ہم نے نہیں بند کیا یہ ہم ہمارے پر دبا ہوئے اب ٹھیک ہے میں مجبور ہوں میں وہ انہوں نے جانا بھی نہیں میں گوارہ کیا اور نہ ہی انہوں نے ای آر وائی کھولنے کی آرڈر کیا انہوں نے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرعام تو یہ عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے اور مقدمات کس پر بن رہے ہیں مقدمات بن رہے ہیں عمران خان کے اوپر تو یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک ظلم والا معاملہ ہے خطرناک ہے پاکستان کو اب سوال وار کی طرف بڑھائے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بڑے بڑے بسوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ میں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان کو اب سوال وار کی طرف بڑھائے جا رہا ہے ایک نیوکرل سٹیٹ جو ہے اس کے اندر اس قسم کی صورتحال کا پیدا ہونا انتہائی خطرناک ہے کوئی ایسی صورت کے اندر جبکہ 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 جس کے معاشی حالات جب آپ سے میں نے کہا کہ معاشی حالات زیادہ خراب ہیں تو ایک ایسی نیوکلر اسٹیٹ ہو پھر وہ مسلم کنٹریز بھی ہو جس کی ویسے ہی ہمارے پاس نیوکلر آرسنل جو ہیں وہ ہونا ساری دنیا کے پیٹ میں ویسے بھی درد ہو رہا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو کچھ حکومت کر رہی ہے تو مجھے یہ کہنے کے اندر بلکل بھی کوئی آر نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا باقی تھا یہ کسی پلیننگ کے تحت ہو رہا ہے کیونکہ پلیننگ کے تحت ہو رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات اتنے خراب کرتی جائے اور اتنی پوزیشن خراب ہو جائے کہ یہ ملک جو ہے بلکل یا تو ڈیفارڈ کر جائے یا بڑے پیمانے پر یہ سیویل وار ہو اور سیویل وار ہونے کے بعد یہاں پر کوئی بھی پڑوس میں ہماری کوئی طاقت جو ہے وہ یہاں مداخلت کرے یا پھر آئی اے ای کا آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے کہ امریکہ کے ہمارے چاروں طرف بہری بہری بیڑے جو موجود ہیں ہماری خلیج کے اندر اور جو گلف وغیرہ کے اندر وہاں پہ سب جگہ ان کے پاس ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ کسی وقت بھی بڑی جیسے کہتے ہیں کہ بڑی فوری طور پر یعنی گھنٹوں کے اندر وہ اپنی نیوکلئر تنصیبات کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں تو یہ میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم بس اسی زوم میں رہتے ہیں کہ ہ یہ کر دیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو اس وقت ہماری پوزیشن ہے انتہائی وضاعت ساتھ ورہا ہم اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جو ہیں ہماری حکومت جو ہے وہ عوام کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے اور عوام کی ہی طاقت ہوتی ہے جو ریاستوں کو چلاتی ہے جب عوام کی طاقت کے خلاف جب حکومت کھڑی ہو جائے اور جب عوام اور حکومت آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ریاست کی تباہی ہوتی ہے حکومت تو کھر جائے گی جہاں جو بھی ہو گا بیڑا گرک ہو جائے گا یہ جو حکومت تو چلی جائے گی لیکن سوالے پہ تو جو ریاست کا نقصان ہوگا جو توڑ پھوڑ ہوگی جو لڑائی جھگڑے ہوں گے مارک اٹھائی ہوگی اور یہاں پہ جو بھی بھاگ دوڑ چیزیں کا نقصان ہوگا جو آپ کا انفریسکیشن کا نقصان ہوگا وہ کون دے گا وہ ظاہر سی بات ہے ریاست کے اوپر آئے گا لوگوں کی جیب سے جائے گا لیکن لوگ اب اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں آپ یہ انتہا مجھے اس وقت اتنی افسوس ہو رہا ہے کہ بجلی کے بل آپ دیکھئے کہ میں بجلی کے بلوں کو دیکھ رہا تھا آج وہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا ٹیکس ختم کر دیا ہے ایک کروڑ سات لاکھ بھئی بائیس کروڑ بیس کروڑ آدمیوں کو تو آپ نے کیا کہتے ہیں کہ وہ پہنچا دیا ہے آپ نے اندھیرے کے اندر ان کو پھیک دیا ہے قبر کے اندھیروں کے اندر سخت گرمی اور اندھیرے کے اندر لوگ جو ہیں اور رہنے پہ مجبور ہیں اور اب ایک کروڑ سات لاکھ کے اوپر آپ نے کون سا احسان کیا ہے اور یہ سب سے بڑا فراڈ یہ کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آئی ایم ایف سے جو پیسے لیے ہیں آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ ہم سے آپ پیسے لیں سوٹ کے اوپر یہ پیسے لے رہے ہیں اور آئی ایم ایف نے ان کو یہ بولتے نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے میں آپ سے بتا رہو یہ سب ایجنٹ ہیں جو موجودہ بیٹھے ہوئے حکومت آئی ایم ایف نے ان کو آرڈ کیا ہے کہ پہلے ہم سے پیسے لیں پیسے لے کے آپ بجلی جو مہنگی کرید رہے ہیں پہلے ان کو پیسے دیں کوئی ان سے پوچھے کہ آئی ایم ایف والوں کو کیا تکلیف ہے آئی ایم ایف کیوں ہمیں آرڈ کر رہی کہ ہم پہلے بجلی کی کمپنیوں کو دیں پیسہ جو جتنی مہنگی بجلیاں ہمیں دے رہے ہیں ہمیں تو ان کا بائی کارٹ کرنا چاہی ہے لیکن آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پہلے ان کو دو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں وہ جو بج حالات ضرور کر لیں گے اور وہ وہاں گئے ہیں ادھر آج قطر پہنچے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا قطر پہنچے وہاں قطر سے ملنے کے لیے ایک نیوکلئر اسٹیٹ کا وزیراعظم گیا ہے اور اس کے استقبال کے لیے کون آ رہا ہے وزیر ٹرانسپورٹ یہ ہماری مطلب پاکستان کی اس وقت یہ اوقات ہو گئی ہے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے مجھے اب کہنے میں کوئی آر نہیں کہ ہم حالات جو ہیں پوائنٹ آف نو ریٹن کے اوپر پہنچ چکے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر جو ہے دوست ممالک جو ہیں وہ پریشان ہیں کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو درست کیا جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت فوری طور پر جو ہمارے کرتا دھرتا ادارے ہیں وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہیں کیا ان کا پلان ہے یا وہ کیا وہ چاہتے ہیں میری ابھی فیلحال سمجھ سے بہار ہے کیونکہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں آج صبح سے کچھ لوگوں سے میرے معاملات بھی ہوئے رابطے بھی ہوئے اور ہر انسان جو ہے جو کوئی بھی مطلب ایک اچھی سوج بوجھ رکھنے والا ایک انسان جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل سے آج کی صورتحال میں بہت زیادہ پریشان ہے اور اب عمران خان کو میں بتا دوں یہ میں ڈرانی رہا اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تو میں آپ سے کہہ گھر گھر لڑائیاں ہوں گی اور گھر گھر جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا میں پھر کہوں گا تو پھر پکڑ میں آنے والی بات ہو جائے گی لوگ خود سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا پارہ اتنا چارج ہے اتنے پبلک اتنی چارج ہے کہ شاید ہو سکتا ہے عمران خان کال نہ بھی دیں اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا اور عمران خان نے کال نہیں بھی دی تو پھر بھی آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر ایسا حال ہوگا کہ میں کہتا ہوں سری لنکا کو لوگ بھول جائیں گے سری لنکا کو بھی لوگ بھول جائیں گے انقلاب ایران کو بھی کوئی بھی نہیں بچے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی میں بار بار یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ میں تیسری دفعہ اپنے بھی لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی گھروں میں بچے گا نہ کوئی دفتروں میں بچے گا نہ کوئی سڑکوں میں بچے گا یہ جتنے فضل رحمان صاحب بہت زرداری صاحب جو ہے نا ان کو جگہ ہی نہیں ملے گی ان کو چھپنے کے لیے نہ یہ ائرپورٹ سے بھاگ سکیں گے اور نہ یہ اپنے گھروں میں خود سکیں گے تو لہٰذا قوم کو اس قدر جو اس وقت ہے مجبور نہ کریں کہ یہاں کوئی نہ بچے نقصان تو جس کا ہوگا ظہار ہے بات ہے جب لوگ تنگ آمد بجنگ آمد پھر تو کوئی بھی بچنے کے لیے لوگ تو اس کی تو پرواہ نہیں کریں گے نا جب میری جان پر بن جائے گی جب میں اپنے سامنے بچوں کو مرتبہ دیکھیں گا آج مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ایک بچی کے بچاری نوجوان پڑھی لکھی وہ رو رہی انہوں نے پوچھا کیا بات ہے ایسی کئی ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں اور لوگوں نے کہا ہے اور بہت سے شریف لوگ ہیں سفید پوش لوگ ہیں بات نہیں کر سکتے وہ رو رہے ہیں ان کے پاس کھانے کی روٹیاں نہیں ہیں ان کے پاس گھروں کے اندر لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہیں لوگوں کے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں کچھ جگہ جو ہیڈراباد وغیرہ کے اندر سندھ میں بلوچستان میں جو چھوٹے موٹ کپڑے رکھے تھے وہ بھی پانی کے اندر بھائگ ہے اور ہماری کو جو ہے حکومت لگیے کہ کس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور زرداری صاحب کو دیکھیں کتنا وہ کیا کہوں میں نے مو سے پھر غیر پارلیمانی ہے اور غیر ڈپلومیٹک لینگویج استعمال ہو جائے گی وہ شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ اس کو ہر صورت میں الیمنیٹ کرو عمران خان کو اور یہی جو ہے مولانا فضل رحمان صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ زرداری صاحب مولانا فضل رحمان صاحب اور یہ جتنے بڑے بڑے صاحب ہیں اب ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا ٹائم عوام کے پاس ہے تو بہتر جو بھی ہوتا ہے آج آہ میں بس اتنا ہی تججیہ دوں گا کل میں اپنے تججیہ میں حاضر ہوں گا آہ اہم خبریں لے کے آج میں نے آپ کو صرف جنرل تججیہ دیا ہے اور صورتحال بتائی آپ کو شہباز گل کے ساتھ بھی آپ کو بتائی بڑی زیادتی ہو رہی ہے ان کے کمرے سے آپ نے سنائی ہوگا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی سنکے کہ ان کے کمرے سے پسٹول نکلی ماشاءاللہ یہ تو خدا کا شکر ادا کریں مجھے آج کسی احبار نمیس نے فون کیا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ فیصل صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے آن سے پسٹول نکلی ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا خدا کا شکر دا کریں کہنا کیوں میں نے کہا ان کے وہاں سے ایک راکٹ لانچر نکلنا چاہیی تھا اور ایک وہ جو ہوتی نا وہ جو ائرکرافٹ گن میں نے کہا ایک ائرکرافٹ گن برامد ہونی چاہیی تھی یہ تو کچھ بھی نہیں نکلا اور ساتھ میں بتا لگا کہ سیٹلائٹ فون بھی ہے اب میں بتا دوں وہ سیٹلائٹ فون سے وہ کچھ نہ کچھ بتا دیں گے وہ کہہ دیں گے میں آپ کو وقت سے پہلے پونجے پتا ہے نا ان کی سازشیں میں میں سمجھتا ہوں اچھی طرح ان کی سازشوں کو سیٹلائٹ فون سے کہہ دیں گے کہ چھے دفعہ جانا اب اس کی نیو دیلی میں بات ہوئی ہے آٹھ دفعہ اسرائیل میں بات ہوئی ہے میں پہلے سے بتا دوں آپ کو اور تین دفعہ کسی اور جگہ بات ہوئی ہے فلانے سے بات ہوئی ہے فلان سے بات ہوئی ہے کوئی دو تین یو ایس بی نکال دیں گے وہ یو ایس بی کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو غداری کے اندر اور بغاوت کے اندر فٹ کرنے کی تو یہ اس کے لیے سارے کے ساتھ جتنے بھی چیزیں ہوں گے نا یہ سب فیبریکیٹڈ ہوں گے میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں میرا دل میرے ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ غلط کام کریں گے میں آپ کو پہلے بھی کہتا تھا لیکن لوگ مستویر بہت سے لوگ ناراض بھی ہوتے تھے آج آپ نے دیکھا کہ میں نے خود سنا ٹی وی کے اوپر سنا پاکستان کی چینل کے اوپر کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی وہ جو ہمارا ہیلیکوپٹر کا افسوس نہ کہ حادثہ ہوتا اللہ تعالیٰ شہدوں کے درجات کو بلند کرے اس پہ انہوں نے ڈریک کی الزام لگائے تھے کہ سارے کے سارے پی ٹی آئی والے ہیں اور پی ٹی آئی نے بحیثیت ایک جماعت کے ان کے خلاف کمپین چلائی ہے لیکن آج جو اس میں سارے لوگ تھے سرکاری لوگ بھی تھے ایف آئی کی بھی ٹیم شامل تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ انفرادی لوگوں کا انفرادی آدمی تو آپ کو تھا بہت سارے پیسے سے کوئی کچھ بھی کرتا ہے انفرادی آدمی کوئی حیثیت تھی لیکن آج وہ بات ان کی غلط سب اس کے باوجود پھر بھی یہ ہے کہ عمران خان کو یہ نوشتہ دیوہ مطبق کہتے ہیں کہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں اور ابھی یہ آج گرفتاریاں کو انہوں نے اور نکالیں تقریباً چودہ پندرہ یہ سب کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر سارے گرفتار ہو جائیں گے آٹھ دس آدمی گرفتار ہو جائیں گے تو پھر قوم جو آزاد ہوگی اور پھر جو لوگ اپنے مرضی سے جو کچھ کریں گے تو پھر ان کو سمالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے جو میں نے سیاست کی ہے یا میرا تجربہ ہے یہاں بھی اور پاکستان میں بھی سب جگہ کہ اگر موب اگر جمع ہو جائے اور اگر موب ایک دفعہ ہو جائے اگر مشتعل ہو جائے اور پھر اس کو پھر سمالنا جو ہے بہت مشکل لگا پھر یہ پورے پاکستان ایک مطلب یہ پنڈی اسلام بات نہیں ہوگا یہ پورے پاکستان کے اندر ہوگا آپ کہاں کہاں جائیں گے اور پھر اسی وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی سردوں کی کیا صورتحال ہے بھارت کو آپ دیکھ لیں میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں سمجھ بھی نہیں رہا کہ مہاری حکومت کو کیا ہو رہا ہے بھارت بالکل تیار ہے مہار دانت کھٹے کر کے بیٹھا ہو آپ کے بھارت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا کے اس کو آواز میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ this is the best time for پاکستان ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت اچھا time ہے پاکستان پر جانے کے لیے this is the best time اور لوگ ہمارے ہاں سمجھ رہے ہیں کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ نے پوری یعنی کہ عوام کو حکومتی اداروں کے خلاف لاکے کھڑا کر دیا نفرتیں بے انتہا بڑھ گئی ہیں اور نفرتیں مسلسل بڑھائی جا رہی ہیں اس کو نفرت کو پاٹنے کی کوشش نہیں ہو رہی اس نفرت کو کون بڑھا رہا ہے یہ حکومت اور بڑھا رہی ہے حکومت اور خلیجیں وسیع کر رہی ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کیا بھی یہ جو ہے حالات جو ہے بالکل point of no return پر پہنچ چکے ہیں ذرا سی بھی کوئی ایک گڑھ بڑھ جو ہے وہ بہت بڑے حادثے کا یا کسی بہت بڑے فسادات یا سیویل وار کی شروعات کر سکتی ہے اور ایک چیز اور بھی خاص طور پر میں کہوں گا پی ٹی والوں کو ایک میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں اپنے ویلوگ کے ذریعے کہ آپ جوش خدابت کے اندر نہ کچھ زیادہ جو ہے نا اپنے پر ایف آئی آرینڈہ کٹوائیں بار بار کہہ رہا ہوں سیاستدان جو ہے نا فواد صاحب ہوں سارے صاحب کوئی ایمینیم کپتان صاحب بھی کہ جو مجھے پتا ہے زیادتی ہو رہی ہے لیکن جوش خدابت میں اپنے پر ایف آئی آرینڈہ نہ کٹوائیں عملی اخدامات کر دیں خاموشی کے ساتھ جب ہو جائے تو پتہ لگے یہ کیا ہوا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں بالکل نہ بتائیں جو کرنا ہے کر گزریں جب کرنا ہی ہے تو پھر کر گزریں پہلے سے نہ بتائیں پہلے سے بتا کے اپنے لئے ایف آئی آرینڈہ نہ کٹوائیں اور اپنے لئے بزید حالات کو خراب نہ کریں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ جو بھی ہوگا پھر کل حالات کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ضرور اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا آج میں سارا دن بہت بزی تھا اور کچھ زیادہ میں آپ سے اس لئے اہم چیزیں آپ کو نہیں دے تھا بہرحال جو معاملات جو چند ایک باتیں مجھے پتا لگی تھی میں نے ٹیلی فون کر کے جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ وہ میں نے اس پہ آپ کو اپنا تجزیہ دے دیا آپ نے بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ